موسیقی ہلو بچوں کیسے ہیں آپ کیا حال چال آپ کے دیکھو ہمارے سٹارٹ کیے ہوئے لگ باگ دو کلاسے جو ہو چکے ہیں آج ہماری تیسری کلاس ہے اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی دو کلاس میں میں نے آپ سے چھوڑ چھوڑی باتیں سمجھائی ہیں آپ کو ایک تو property plant equipment اس پہ آپ کا discussion کرتا ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ depreciable assets کیا ہوتے ہیں depreciable value کیا ہوتا ہے depreciable life کیا ہوتا ہے depreciation کے method ہمارے پاس آپ کے syllabus کے مطابق دو آپ کے ہیں ایک SLM ایک WDB آپ کا اس سے کیسے depreciation نکالتے ہیں entry کیسے بنتا ہے وہ ساری باتیں discuss کیا پچھلی کلاس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک word آپ کو سمجھائی تھا put to use اور میں نے آپ کو سمجھائی تھا assets کے cost کا مطلب کیا ہوتا ہے assets کے cost کا مطلب جو بھی first time خرچے کرتے ہیں ہم لوگ وہ سارے assets کی cost میں add ہوتا ہے صرف first time کے بات خرچ ہوگا تو اس کا کیا کریں گے وہ بھی ہمارے discussion کا topic بنے گا میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں بھی ultimately ہم لوگ جب chapter کو end کریں گے تو concept ہمارے طریقے سے پورے strong ہو جائیں گے آج میرے بچے پیچھے کی جو باتیں میں نے بتایا تھی اس پر میں ایک question کراؤں گا آپ کو پھر کچھ اور اچھے concept سکھیں گے اور پھر chapter کو ہم ابھی آگے بڑھائیں گے practice کے طرف ہمارا chapter چلنا ہے depreciation accounting depreciation accounting اور اس میں آج کی class میں میں پہلے ایک آپ کو concept building question کے ساتھ شروعات کروں گا concept building question مجھے نہیں پتا ہے پچھلے دو classes میں ہم لوگوں نے کتنے revision questions کیے ہیں تو آپ جتنا بھی revision sorry practice questions کیے ہیں تو اس کے آگے کا آپ number لکھنا یا پھر چاہو تو آج کی class میں example number one بھی آپ لکھ سکتے لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ کہتا ہے on first january 2019 لکھیں گے میرے ساتھ آپ first january کو firm purchased firm purchased purchased machine machine costing rupees لکھیں میرے ساتھ ساتھ میں concept کو جو پہلے بتایا تھا اس کو سمجھا رہا ہوں costing rupees یہاں پہ 5 lakhs 5 لاکھ کا ہم نے machine purchase کیا کہتا ہے کہ جو آپ کا CGST ہے and SGST central GST and state GST جو ہے وہ کہتا ہے کہ at the rate of 6% each کبھی 6% each کہہ دے گا کبھی total کہہ دے گا 12% اگر total 2% تو 6% 6% پھر کہتا ہے کہ firm paid firm paid rupees 40,000 as installation expense installation charges کہہ دو آپ charges charges on same date اس دن پہ آپ نے انسٹول کرایا اور آپ کو 40,000 charge یہاں پہ لگ گیا ٹھیک نا پھر کہتا آگے question میں لکھیں آپ یہاں پہ on 1st April 2020 مطلب اگلے ورس firm purchased firm purchased firm purchased a second hand second hand machine 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 for rupees 2,40,000 and spent spent rupes 10,000 on its repair اس کے repairing پہ آپ نے 10,000 یہاں پہ خرج کیا 10,000 repair and اور کر دیتے یہاں پہ and rupes 40,000 40,000 کو فگر ریپیٹ ہو رہا ہے اثر ہاں تو 50 کر دو آپ یہاں پہ 50,000 ریپیٹ فریٹ اس فریٹ اس فریٹ فور برگنگ اٹ برگنگ اٹ ٹو دو فیکٹری فیکٹری یعنی کہ جہاں پہ اس کو آپ نے یوز کرنا ہے وہاں پہ لانے میں آپ پہ 50,000 رپے کب ہڑا بھی پہ کرنا پڑا یہ کہتا ہے کہتا کہتا ہے کہ machine account machine account for the year for the year 2019 2020 2021 and 2022 یہ طریقہ کہنے کہا پہ اچھے جب بھی کہتا for the year 2019 تو یاد دکھنا year end ہو رہا ہو گا 31 December کو 2019 end ہو گا 31 December ہو تا ہے اور کیا کیا بول سکتا ہے بات کی بات پہلے یہاں تک بات کرتے پھر کہتا یہاں پہ rate of depreciation rate of depreciation depreciation کہتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ 10% per annum ہے اور باہ کہتا یہاں پہ SLM method یعنی straight method آپ کو یاد ہوگا SLM جہاں پہ depreciation جو charge کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس کے cost پہ charge کرتے ہیں original cost پہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہتا ہے بس ختم ہوگی بات بس ختم ہوگی بات اس machine کے بارے میں اس CGST SGST بتایا ہے اس کے بارے بتا اس میں کوئی آپ tax ہوگا تو پکہ بتا ے پورے نیا پیج لیں اور آپ بنائیں گے میرے ساتھ machinery account لیجے آپ کا machinery account تو میں یہاں پہ بتاؤ machinery account یہ format ہے یہ دیکھو آپ یہاں پہ date column particulars this is date یہ date column ہو گیا یہ particular ہو گیا اور پھر یہ amount column ہو گیا اور this is david site this is create site ہے تو ہمارا یہ آپ کا لیجے دو column ایک بنا آپ کا date کا particulars اور پھر آپ کا یہاں پہ amount column اور جدہ بتاؤ اس سائیڈ کو مکی بولتے this is crade set crade set آپ جانتے ہیں machine آپ کا asset سے جب بھی increase کرے گا تو ہم debit کریں اور decrease تو crade کریں یہ طریقہ میں بتا چکا میں پچھلی کلاس میں کہا تھا کہ جب بھی کوشن کو کرنا ہو تو پہلے آپ کوشن کی ساری باتوں کو ایک ڈائیگرام پہ لکھو میں کیا کروں گا جو پچھلا پیج میرے پاس بچا ہوا ہے جگہ یا تو وہاں یا اسی پیج پہ اسی پیج بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ میں کہہ دوں یہ جو ڈائیگرام بنا رہا ہوں آج کے بعد ہم اس کو کہا کریں گے یہ ہمارا مہامنط ہے مہامنط آپ believe کرو یہ ڈائیگرام ہی کیا کرے گا آپ کو اس چیپٹر پر کمانڈ کرے گا یہ ڈائیگرام اگر ٹھیک سے بن گیا تو چیپٹر میں 90% کام آپ کا ختم ہو چکا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا آگے جتنا آگے بڑھے گا پہلے سنو آپ نے کہا کہ 1st january 2019 کو ہم نے ایک machine پر سیج کیا ایکشلی اس کوشن میں دو machine کی بات کر رہا ہے تو یہ پہلا machine پر دیتا ہوں M1 دو machine ہے نا تو میں یہاں پہ M1 کے نام سے اس کو جانوں گا بتاؤ یہ machine کتنے کا پرشیج کیا تو صرف 5 lakhs یہ ہوگا یہ جو 40 000 install کرنے میں جو آپ نے پی کیا وہ بھی machine کی cost میں ہو جائے گا یعنی M1 کی قیمت 5 lakh 40 000 میں record کروں گا 5 40 آپ 5 40 000 روپے کا یہ CGST اور SGST پی کر رہے یہ machine کا cost نہیں ہوتا میرے بچے اس لئے ہم اس کو یہاں پہ include نہیں تو 5 40 کے entry ہوگی ٹھیک نا آگے بڑھتا ہوں 1st January کی بات پھر کیا ہوا یہ 1st April 2020 اگلے ورش ہم نے ایک اور بھی machine پرچیج کیا تو ٹھیک ہے اس machine کا نام جب ہم نے اس کو M1 کہہ دیا تو میں اس کو M2 کہہ دوں گا بتاؤ یہ machine کتنے کا ہے تو 240 میں پرچیج کیا 10 000 آپ نے ریپیرنگ پہ خرج کیا پہلی بار کا ریپیرنگ سیکنڈ ہند پہ وہ بھی کو سیکنڈ ہند ہوگا 250 کے بعد 50 000 کا فریٹ پہ کیا فر برینگ گنگ اٹو دو فیکٹری جہاں پہ یوز کرنا ہے تو ہم نے پہ ہوگا میں میرے پاس کئی سارے کلر ہیں تو میں ایسے دکھاؤں گا پہلا سال یہ ہوا 31 December 2019 میرے پہلا ورش سیکنڈ یر جو ہمارا انڈ ہوگا وہ ہوگا 31 December آپ 2020 کو تھرڈ یر جو آپ کا انڈ ہوا یہ سیکن تھا جو آپ کا ثرڈ یر انڈ ہوگا وہ 31 December 2021 کو اور جو 4th یر آپ کا انڈ ہوگا وہ آپ کا 31 December 2022 کو چار سال کی کہانی کہنی ہے ٹھیک ہے نا تو کچھ بھی دیکھت نہیں ہے آپ بس پیشن سواج میری بات سنو اور دیکھو کتنے اچھے طریقے سی چیپٹر پہ دیکھو کیا پہلے آپ نے ایک تاری کو مشین پر چیز کیا تو میں ایک تاری کی انٹری لے کر آؤں اپ نے کیا کر نا ہے 1st January 2019 کو یہاں پہ ہم نے مشین کتنے کا لیا 540 کا بینک سو پیمنٹ آپ کا ہوا ہوگا تو ہم نے کہہ دیا two bank account two bank account اور میں کام کرتا ہوں میں چاہوں نہ تو دونوں entry کو الگ دکھاؤں 5 lakhs کا payment الگ دکھا دوں 40 thousand کا payment الگ دکھا دوں یہ بھی کر سکتا ہوں لیکن کیونکہ same date پہ دونوں payment ہوا ہے تو اکٹھا کر کے 5 lakh 40 thousand کا دکھا دوں گا آپ اپنے جو آپ کے سکول والے سر ہوں گے ان سے پوچھ لینا اگر وہ کہتے کہ ہم تو الگ سے دکھائیں گے تو بول دینا کہ ٹھیک ہے جی الگ سے جب الگ دکھاؤ دکھاؤ گے تو two bank two bank دو بار لکھ دینا ایک بار آپ 5 lakh جو machine کا payment کیا and 40 جو پی کیا two bank but کیا فرق پڑے گا meaning same ہے لیکن اگر سکول والے سر ایسا بولیں تو کر دینا but actually کیونکہ ایک ہی دن پہ entry ہو رہی ہے اور ایک ہی آپ کے assets میں ایڈ ہونا ہے تو ہم یہاں پہ کر سکتے اور بریکٹ میں میرے بچے اس کو لکھ دوں گا m1 بریکٹ والی باتیں اپنے سمجھنے کے لیے ہوتی ہے اور examiner کو سمجھانے کے لیے جب کوشن میں ایک machine سے زیادہ دو تین چار machine کی بات کرے گا تو آپ ایسے لکھ دینا اچھا لگے گا آپ کو بھی examiner کو بھی اور باتیں سمجھ میں آئیں گی اب دیکھو کیا ہوا نجر ہم نے machine پرشیج کر لیا سمیں چلا چلتے 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 دیکھو ایک سال گزر گیا ایک سال آج وہ دن ہے جو سال end ہو چکا ہے سال کے end میں آپ depreciation charge کرنا پڑتا ہے پتہ depreciation charge کرنے machine کی value بڑھے کی کم ہو جائے گی تو machine کو کم کرو اور آپ یہاں پہ 31st December 2019 کو آپ نے کیا بول دیا by depreciation لیجی machine کم ہو گیا کیوں کم کیونکہ ہم نے depreciation charge کیا ہے by depreciation account اور bracket میں کی لگ دیا m1 m1 پہ چارج کرو پہلے machine پہ first machine پہ تو پہ 5,4 000 پہ depreciation ایک سال کا کیونکہ پورے سال آپ نے کیا سٹارٹنگ میں پرشیج کیا تھا ریٹ کتنا آپ کا چل ریٹ آپ کا 10% پہ نم تو آپ 54,000 کا depreciation چارج کرنا 5,40,000 پہ 10% کا ریٹ ہے پورے ورش کا depreciation کتنا ہو جائے 54,000 اور دھیان نکھنا یہاں پہ 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 نم پہ نم کہاں گیا کہاں کہاں پہ نم یہ دیکھو پہ نم پہ نم کا مطلب دھیان بھی دیکھنا ہے کی کتنے سمیں ہم نے اسیٹس اس سال میں یوچ کی ہے تو اس پہ دیکھت ہی نہیں ہوا آو نا پہلا سال ختم ہو گیا 31st ڈیسومبر 2019 کو end میں آپ نے کہا buy balance cd cd کتنا بچ گیا جی اور کون سا مشن بچ گیا m1 ہے نا ابھی تک m2 آیا نی m2 اگلے سال آئے گا تو آپ بتاؤ 540 میں اتنا ڈیپریشیڈ کیا تو کتنا بچ گیا یہ ہو گیا 486,000 یہی ہوا نا ایک بچے کر لوں میرا بہت جیاد اچھا نہیں ہے 486 and 54 i think ہا جی میں نے بالکل صحیح کام کیا میرا اچھا میرے بچے آپ کیوں ایسی برائی دکھاتا ہوں یہ ہمارا 540 and 540 کا amount آپ کا یہاں پہ تیلی کر گیا پہلا سال ہمارا end ہو گیا لو ختم ہو گیا پہلا سال second year میں آتا ہوں اور بتاؤ اگلے سال کے شروعات کب ہو گی 1st january 2020 سمجھو نا میری بات جو پچھلے سال کا end تھا سال سٹارٹنگ ہو جائے گا تو 2 balance bd 2 balance bd کتنا 486 thousand آپ مجھے بتائیے 486 کس کا value ہے m1 کا m1 میں یہاں پہ لکھو جب m1 میں لکھائی ہوا ہے تو value آپ کا ہے بار بار دیکھاؤ بار آنکھے اسے دیکھ سکتا ہے 486 486 یعنی جو دیکھو تو اب سمیں آگے چلا چلتے 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 میرے بچے 1st April آیا اور 1st April کو ایک نیا machine پرچیج کیا 3 legs دیکھ رو پھر سے machine کھریدا پھر سے machine کھریدا جنا بتا machine اگر پھر پرچیج کروں گا تو machine ہمارا بڑھے گا کی کم ہو سر بڑھے گا اور میرے بچے assets کا بڑھنا ڈیبیٹ ہوتا ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا 1st April 2020 کو پھر سے ریکارڈ کروں گا 2 bank account اور ہاں میں اپنے سر کو بتاؤں گا بریکٹ میں لکھ کر کہ یہ m2 ہے یہ second machine ہے پہلا machine ہم نے پچھلے سال پر change کیا تھا second machine ہم نے اس سال پر change کیا بتاؤ نا کتنے کا 3 lakhs amount 3 lakh روپے ہم نے یہاں پہ entry دکھا دیا آپ اپنے school بارے پیارے سر سے پوچھنا بولنا کہ سر ایک با بتاؤ کیا میں یہ entry جو یہاں پہ 240 10 اور 50 کیونکہ ایک ہی دن پہ ہوا ہے 3 خرچے اگر یہ خرچے الگ الگ date پہ ہوتے ہیں تو میں الگ entry کرتا میں آگے کوشن دکھاؤں گا ایسا آئے گا لیکن کیونکہ اس کوشن میں اسی تاریخ کو 3 خرچے آپ کے ہوئے ہیں تو کیا میں 3 کو ہی کٹھا کر دکھا سکتا ہوں اگر وہ کہیں ہاں تو ٹھیک ہے اگر کہتے کہ نہ تو 2 bank 2 bank 2 bank 3 بار کر لیکن لیکن logically جب آپ بڑے ہو جاؤ گے اور جب آپ کو entry سکھا جائے گا تو ایک دن پہ entry ہوتا ہم اس کو ایک ہی ایک ہی اکاؤنٹ ہی ہم club کر سکتے ٹھیک ہے نا تو ہم نے اب سر بھولے کہ یہ کام کر کوئی بات نہیں اب میں آگے چلتا ہوں یہ دیکھو سمیں آگے چلا اور چلتے 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 میرے بچے سال کا end آگیا سال کے end سال کے end میں depreciation چارج کروں گا تو آج رہا 31 ڈیسمبر اور یہ کون سے آگیا جی آپ کا 2020 یعنی کہ سال کا end ہم نے لکھا by depreciation account ہم نے لکھا by depreciation account اس پر میرے بچے دو مشین ہے مجھے depreciation چارج کرنے کے لیے اس پر دو مشین میرے پاس depreciation چارج کرنے کے لیے تو میں یہاں پہ depreciation میں دکھاؤں گا m1 پہ کتنا چارج کیا اور m2 پہ چارج کیا بہت clarity آئے گی ایک بہت سیمپل طریقے سے بتانے کی کوشش کرنا ہوں اور آپ مجھا آئے گا ہم نے دکھانا m1 m2 پہ کتنا ہوا آؤ سنو جڑا یہ کام کرتے ہیں جہاں پہ format ہوا اس کے بعد یا یہ جو پیج آپ بجگیا تھا وہاں پہ جہاں بھی مرجی آپ working notes شروع کرو working notes number 1 آپ دیکھو میں working میں examiner کو سمجھا رہا ہوں مطلب میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ depreciation جو چارج ہوگا وہ کیسے نکلے گا پہلے میں M1 پہ دکھاتا ہوں سنو میری بات یہ دیکھو میں کچھ آپ کو ریٹ سے دکھاؤں گا میرے بچے اس وار جو depreciation چارج کر رہا ہے یہ اس ورش کا چارج ہو رہا یہاں پہ مجھے بتاؤ M1 کو M1 پہلا مشین کیا 2020 میں پہ چیز کیا یا پچھلے سال پچھلے سال پچھلے پچھلے تب اس سال پورے سال آپ نے اس کو یوز کیا ہے اگر کوئی اس پچھلے سال ہی آپ کے پاس آ گیا تھا تو اس سال پورے سال آپ نے یوز کیا تو میں پورے سال کا depreciation چارج کروں جلدی سے کوشن پڑھ کے بتاؤ میتھڈ کون سا سر میتھڈ تو اس سلیم ہے میرے بچھے میں نے کہا تھا جب اس سلیم ہوگا تو ہمیشہ depreciation آپ اس کے cost پہ چارج کرتے ہو م کی cost کتنے تھی 5 40 000 5 40 000 روپے پہ ہم اس سال بھی depreciation چارج کریں گے rate کوشن کتنا بتا رہا 10 percent اور کتنے سمیہ کا پورے ورش کا پورے ورش کا مطلب ہوگیا دیکھو میں کیا بتا رہا اب اس کے آگے مت لکھنا یہ جو depreciation آگیا پر اینم تھا مطلب پورے سال کا پورے سال کا چاہیے کتنا ہو گیا 54 000 یہ ریلیکس تو ہم نے 3 لاکھ روپے لکھا آپ بتا rate کتنا ہے 10 percent پورے اینم لکھا مرے بچے لیکن سمجھو نہ میری بات جرہ دیکھو تو کم سے کم ایک بار ہم نے M2 کو بس اتنے سمیہ یوز کیا ہے کیونکہ اس سال پر چیز ہوا تھا اپریل س کلاس پہ بات جتنے سمیہ آپ نے سمیہ کیا اتنے سمیہ کا چارج کیجئے اور کیونکہ rate کے آگے پر اینم لکھا ہے تم ٹائم پیلیٹ کنسیڈر کریں گے اگر پر اینم نہ لکھا ہوتا اب کوشن آئے گا دکھاؤں گا تو میرے چارج کر دیتا میری بچے تو ہے میرا کل کوشن کیوں بار مجھے بنجیت کرتے بچے یہ نکل کیا میں کام کرتا ہوں یہ ڈیپریسیشن جو میں نے پر نکالا اس کو میں لکھ دوں کہ M1 پہ ہم نے چارج کیا 54,000 اور M2 پہ جو چارج کیا 22,500 یعنی کہ total ڈیپریسیشن کیا جی تو یہ ہو گیا آپ کا 76,500 کا ماؤنٹ آپ کا 76,500 کا total ڈیپریسیشن چارج کیا آپ میری باتیں سمجھ رہے ہو میں ریالی بتا رہا ہوں بہت سمپل طریقے سے آپ چیز سمجھ رہا ہوں بہت سمپل طریقے سے کھانا کھانا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ سمپل سمجھ سمجھ نا ہے وہ کھیل جو آپ کھیلتے ہو اس سے زیادہ سمپل سمجھ سمجھ نا ہے تو ہم نے یہاں پہ دیپریسیشن چارج کیا اور جب دیپریسیشن چارج کر دیا تو پتہ کرو اب دیپریسیشن چارج کرنے کے بعد سال کے انڈ میں آپ کے پاس یہ دونوں جو مشین ان کی بائی بیلنس سیڈی یہاں ویلو کتنی بچی ہوئی ہے ایم ون کا بھی اور یہاں پہ ایم ٹو کا بھی ایم کی ویلو کی بچی ہے ایم ٹو کتنی ویلو ہم دیکھتے ہیں تو کیونکہ میں سمجھا رہا ہوں آگے سے سی ورکنگ کو کوئی ریکوائمنٹ نہیں میں فٹا نجر یہاں جب بتاؤ 2020 کے سٹارٹنگ میں نجر یہاں اس سال کے سٹارٹنگ میں آپ کا ایم ون کی ویلو کتنی تھی بک ویلو 486 تھا نبچہ یہ ایم ون کی ویلو ہے تو ہم نے کہا 486000 جو ویلو ہمارے پاس تھا سٹارٹنگ میں اس میں سے 54000 ہم نے اور ڈیپریشیٹ کر دیا ہم نے اور ویلو کم کر دی تو بتاؤ اب ایم ون کی ویلو کتنی بچ گئی ہے نا 486000 جو سٹارٹنگ میں تھا اس کی ویلو بچی ہوئی ہمارے بک میں ہم نے 54000 اور ڈیپریشیٹ کر دیا میرے بچے یہاں پر 4 and 32000 کی ویلو کر دیا 22500 22500 تو بتاؤ اس کی ویلو کتنی رہی 3 لیکس میں اگر میں 22500 کا ڈیپریشیٹ چارج کرو تو 2 لیکس 77000 and 500 کی ویلو اس کی بچ گئی ہے تو یہ ہمارا بک ویلو ہو گیا second year کے end میں ڈیپریشیٹ چارج کرنے کے بات بتاؤ دو ملا کے کتنا تو 4 32000 اور 277500 یہ 7 9 9500 کی ویلو کو شو کر رہا ہے لیجے میرا کام پورا ہو گیا یہ آپ پہ دیکھو یہ بتاؤ یہ total کتنا ہو گیا 7 86000 7 86 ویشوا کرو جب ان دونوں کو آپ ایڈ کرو گے تو یہ بھی آپ 7 86000 ہی آجائے گا کیونکہ دونوں سیڈ ہمیشہ تیلی کرتے ہیں اور میرا کام کیونکہ چیزیں آپ کو سمجھانا ہے بات کو انٹرپیٹ کرنا ہے تو دیکھو میں اس کو کیسے سمجھوں گا اور کیسے آپ کو سمجھاؤں گا لکھنا بند کرو دیکھو ایکس کا مشین ہم نے اور پر چیز کیا اس سال تو ٹوٹل مشین 7 86000 کا ہو گیا 7 86 میں اتنی ویلو مشین کی ڈیپریشیٹ ہو گئی اتنی ویلو کم ہو گئی تو اتنا ویلو ابھی مشین کا بچ گیا ہے یہ ہمارا آکاؤن کمپلیٹ ہاں اس میں کوئی پوچھے کہ جب بتاؤ M1 کی ویلو کتنی ہے تو دیکھو جی اتنا ویلو ہے اس میں M2 کا ویلو کتنا ہے تو اتنا ہے لکھا تو ہے ڈیٹیل میں M1 M2 آپ سمجھو میری بات یہ کلا ہے بات کو سمجھنے کے لیے آپ کسی دوسرے کو بتا دینا ہے نا کہیں اس کو بتا دیئے تو پھر پتا نہیں کیا ہوگا ایسا نہیں کہتے یہ غلط ہے آپ دنیا کو بتاؤ knowledge آپ پاس ہے تو share کرو نا competition تو محنت کا کون کتنا محنت کرتا ہے لیکن چیزیں بتانے سے رکھتی نہیں اور کھلتی ہے میری بچے اگر آپ یہ کسی کو explain کرو گے تو وہ explain کرنے کے time پہ پہلے آپ کی دیماغ میں چلے گا یعنی کہ آپ دیماغ میں باتیں ریوائز ہوتے چلی جارہی ہیں تو آپ یہ بیٹھا کے سمجھانا شروع کر دینا بچے گھر میں کوئی آئے گا وہ کہے گا کہ بیٹا کیسے ہو نا 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 مط پوچھو کیسے ہوں دیپری سیشن آؤ مجھ سے سمجھ لو پاپا بولے گے بیٹا میلا چلنا نا پاپا نا آؤ سمجھو میں سمجھاؤں گا اتنا آتنک فیلا دو اس چپٹر کا کہ کوئی آپ سے بات کرنے کو بھی نہ چاہے پھر مجھا آئے گا پھر دیکھتے کون کیا کرتا ہے مجھا تب آئے جب جہاں پہ آپ جاؤ اور سناٹا چھا جائے کہ کہیں پھر سے ہمیں سمجھانا نہ شروع کر دے اور پتہ نہیں کیا مجھا آئے گا یاد کرو ایسے بہت مجھا آئے گا کبھی کبھی جب پاپا کو اور مجھا لینا ہے اور مجھا تو بہت بڑی چیزیں نکالتے ہیں اور پھر آپ کو دینا شروع کریں گے پھر بھی مت بھول جتنا پیٹے جتنا مارے جتنا کرائیں اٹھ اٹھ بس یہ بولنا پاپا ڈیپریسیشن سکھ لو پاپا ڈیپریسیشن سکھ لو پھر مجھا آئے گا سر ایسا کرو نا کرو نا اور جو جو فیلنگز آپ کو آئیں گی اندر سے وہ مجھے بھی شیئر کرنا کہ آگے چلتا چھوڑ ارے 2020 ختم ہو گیا اگلے سال یعنی کہ فرس جنور 2021 یہاں دیکھو 2 بیلنس بیڈی یہاں لیکھو 2 بیلنس بیڈی جنا بتاؤ کتنا اماؤنٹ ہو جائے گا پچھلے سال کے end کا جو ویلو ہوگا اس سال کے سٹارٹنگ میں ہو جائے گا یعنی کہ 7 9 500 میں اس کے اندر یہاں دوبارہ نہیں لکھوں کہ M1 کتنا ہے M2 کتنا ہے کیونکہ کسی بھی آنکھ سے دیکھے تو پتہ چل جائے گا کہ جو value end میں جو یہاں پہ starting ہے وہ پچھلے سال کا end ہے یعنی کہ M1 کی value اتنی ہے اور M2 کی value یہ یہ بار بار یہاں کیوں لکھوں لکھ بھی سکتے ہو بٹ کیوں لکھ سمیں کیوں برباد کروں ختم ہوگی بات لو آگے چلو آگے چلو آج تو بس کچھ ہونے والا ہے یہ 2021 یہ رہا 2021 دیکھو اس سال میں کوئی بھی assets نیا نہیں آیا کاش آتا تو میں مشین کو بڑھاتا میرے بچے نہیں آیا تو سال کے end میں depreciation charge کرو نا سال کے end میں depreciation charge کرو نا تو میں یہاں پہ کیا کروں گا depreciation charge کرنے سے ہمارے assets کی value کم ہو جائے گی تو یہاں پہ buy 31 December کو charge کر رہے ہے buy depreciation account buy depreciation account depreciation account یہ دیکھو یہ دیکھو اس سال ہم نے کوئی بھی assets purchase نہیں کیا چاہے وہ M1 ہے چاہے M2 ہے پچھلے سال سے آرہا ہے تو پورے سال ہم نے اس کو use کیا ہے یعنی کہ depreciation M1 پہ charge کروں گا M2 پہ that depreciation will be charge for the whole year پورے سال کا depreciation بتاؤ جرا کی آپ پہ سال آج جو value بچ گیا ہے اس پہ چارج کون سے method میں ہوتا ہے w db me written down value SLM کی بات کر رہے ہیں original cost جتنا starting میں تھا تجھرا بتاؤ M1 کتنے کا تھا 540 کا 540 کا 10% کتنا ہو جائے 54,000 M2 جو 3 lakhs تھا اس کا 10% کتنا ہو جائے گا 30,000 کا mount یعنی کہ total depreciation آپ کا کتنا ہو گیا 84,000 یہ لے جی آپ اور اس 84 کے باد اب آپ کیا کرو 31 دسمبر 2021 کو بتا دو کی اب ہمارے پاس by balance CD machine کی value کتنی بچ گئی M1 کی اور M2 کی اس کو نکالتے سمیں تو ہمیشہ کیا 432 کا 432,000 جو value تھا M1 کا اس میں سے ہم نے کیا کیا اس سال 54,000 depreciate کر دیا تو value کتنا بچ گیا اتنا اور M2 اس میں کتنے کا تھا یہ 277,500 یہ مات دیکھنا آج دیکھو اس میں کتنے کا ہے تو یہ value یعنی کہ 277,500 تھا بچے یہ سٹارٹنگ میں اور اس میں 30,000 تو آپ نے depreciate کر دیا تو بتاؤ value کتنا بچ گیا دیکھو پہلے میں M1 کی بات کر لوں تو 432,000 میں سے آپ نے 54,000 ہٹا دیا تو مرے بچے 378,000 یہ 378,000 اس کا بچ گیا اور یہاں پہ 277,500 میں 277,500 میں آپ نے 30,000 ہٹا دیا تو یہاں پہ 2,000 47,000 and 500 کی value بچ گئی تو بتاؤ یہ باہر کتنا چلا گیا بتاؤ جو رہا یہ کتنا چلا گیا پر اماؤنٹ آ گیا 6,000 25,000 and 500 کا اماؤنٹ آپ کا تو اس طریقے سے ہم نے کیا کیا اس کو بھی end کیا لو دوسرا معاف کیجے 3rd year بھی end ہو گیا 7,9,500 میں سے اتنی value depreciate ہوگی اتنی بچ گئی تو confirmed ہے جب اس کو add کریں تو 7,9,500 کی value ادھر بھی آ جائے گی 3,000 سال بھی ختم ہو گیا یہ سمیں کتنا گزر رہا ہے کتنا fast گزر رہا ہے آؤ 4,000 سال میں بھی آئیں اور کام ختم کریں یہ آپ 1st january یہاں پہ 2022 یہاں پہ 2 balance bd 2 balance bd یہاں 6,25,500 amount یہ رہا ہمارا آیا میں چوتھے ورش میں آیا میں میرے بچے چوتھے سال میں بھی پرچیج نہیں ہو میرے بچے سال کے اند میں آپ کو ڈیپری سیشن چارج کرنا ہے تو آپ آؤ نا 31st ڈیسمبر 2022 کو آپ پھر سے یہاں بولو by ڈیپری سیشن ہم یہاں پہ ڈیپری سیشن چارج کریں گے ڈیپری سیشن اور آپ جانتے ہو کہ جو ڈیپری سیشن چارج ہوگا ایک تو M1 پہ دوسرا M2 پہ کیونکہ یہاں پہ سیلیم میتھڈ ہے ہم ہر ایک ورش جو ڈیپری سیشن چارج کریں گے it will be چارج on the cost of the assets اور M1 کی cost کتنی ہے 540 میرے بچے 54 000 کا ڈیپری سیشن M2 کی cost 3 لیکس تو 30 000 کا ڈیپری سیشن یعنی کہ اس سال بھی ڈیپری سیشن آپ کا 84 4000 ہو گیا آپ دیکھتے ہیں کہ 31 ڈیسمبر 2022 کو آپ کا یہاں پہ بائی بیلنس cd بائی بیلنس cd کیا بجتا ہے M1 کا اور M2 کا تو یہاں دیکھو میرے ساتھ M1 کتنے کا سٹارٹنگ میں تھا اس میں 378 000 ہے بچے اس میں M1 کی value کتنی 378 تو بتاؤ 378 000 میں کتنا ڈیپریشیٹ ہو گیا 54 000 تو یہاں پہ 3 24 000 کی value یہاں پہ بچ گئی اور M2 میرے بچے جو آپ سٹارٹنگ میں 2 47 500 کا تھا وہ 30 000 سے اس ال ڈیپریشیٹ ہوا ہے تو اس کی value 2 17 500 کی بچ گئی جرہ ایڈ کرو اور 21,500 کا ماؤنٹ اور اس طریقے سے میرے بچے یہ بھی سال ختم ہو گیا 6 25 500 کے اماؤنٹ اور یہاں پہ 6 25 500 کا ماؤنٹ آپ کا this is now end of the fourth year also لو باتیں ختم ہوگی ختم ہوگی بات میرے بچے ختم ہوگی بات چرا بتاؤ کیا پرشانی ہے کیوں میرے بچوں کی سمجھ نہیں آئے گا it's very simple آپ دو مشین کی بات کرو پانچ مشین کی بات کرو سب کچھ کر ہم دکھا سکتے اور دکھائیں گے بھی اور اس کوشن میں پرچیج کی بات کیا تھا نا مشین بیکے گا میرے بچے میں بیچنے کے بھی انٹر دکھاؤں جتنی باتیں بڑھیں گی اتنا مجھا آپ کو آئے گا بس آپ concept کو پکڑے رکھو کس طریقے سے ہمارا concept چل رہا ہے وہ بس دھیان رکھو پھر کوئی tension نہیں یہ لیجیے میں اس کو مٹاتا ہوں یہاں پہ ہم نے یہاں پہ اس کو ختم کیا اب مجھے کیونکہ مجھے ایک چھوٹا سا ریویجن کران تھا ایکچولی یہ ایک ریویجن تھا آپ کے پیچھے کی کلاس میں جتنی ساری باتیں کیا تھا ان کا کی اکاؤن کیسے بنے گا میں اب ایک کام کرتا ہوں یہاں پہ کچھ اچھے concept سکھاتا ہوں یہ concept کسی سے discuss نہیں کرنا یہ آپ کو آتا ہے اب teacher پوچھے سوال آپ نہیں بتاؤ کیوں کیوں سر نے منہ کیا پھر پیٹنا شروع کریں سر اس لئے سب بتائیں گے پی ڈی ایف سے دکھت ہو رہی بچے کوئی اگر میرے جو لیکچر آپ سٹیڈی کر رہے چاہے وہ آپ کا ریگور کلاس کا ہو چاہے وہ آپ ریویجن کلاس 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 اگر آپ کو میرے پی ڈی ایف سے پڑھنے میں آپ کو پرشانی ہو رہی ہے تو میرے بچے اس ویڈیو میں جو نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں آپ پہ کال کر کے میری بک ہارڈ بک مگا سکتے ہیں 11 کلاس 12 کلاس اس بک کو میں بہت بہتر طریقے سے ڈیجائن کیا ہے جتنے بھی important questions past here questions آئے ہیں یا آگے future میں بن سکتے ہیں سب بک سکتے تو آپ اس سٹڈی کیجئے اور بہت ہی نومنل چارج پہ آپ چاہے تو ان نمبر پہ کال کر کے اپنے گھر پہ بائی کوریئر اس بک کو مگا سکتے ہیں میری ٹیم آپ کے پاس بک کو پہنچانے کی جمداری اٹھائے گی میرے بچے جو ریگولر کلاس سیج آپ میرے چینل پہ دیکھ رہے یا آئی پہ دیکھ رہے یا پھر جو ریویجن لیکچر دیکھ رہے ان سب کو میں نے انہی بک سے سٹڈی کیا انہی بک سے پڑھ ہے ایکشلی آپ کو تو آپ پڑھیں اور انجوائے کریں لائف کو اور آپ دوسروں سے آگے رہیں all the best all the best سب بتائیں گے آؤ نا اب میں کچھ آگے کی بات کرتا لکھئے کچھ پیارے کنسپٹ سر ہم بھی لکھو نا بدماش لکھو نا کچھ پیارے کنسپ اچھے کنسپ آپ کا اس کو سمجھنے کے لئے آپ لکھو میرے پاس اگزامپل نمبر ون سنو دھیان سے کہتا ہے یہاں پہ آپ کا cost of machine cost of machine ایک منٹ روک جاؤ ایسے لکھو پرچیج پرائس پرچیج پرائس of machine آپ نے ایک machine پرچیج کیا ہے اور اس کا پرچیج پرائس کہتا ہے کہ 5 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے کا کہتا ہے کہ commission 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 paid on پرچیج آپ نے یہ جو machine کیا پرچیج of machine جو machine آپ نے پرچیج کیا ہے میرے بچے اس پہ کہتا ہے کہ آپ نے 10% کا commission پرچیج کیا مطلب جو machine پرچیج کیا تو کوئی agent کو آپ نے پکڑ لیا کہ اچھا machine دیلا دو اچھا machine کہیں خراب نہ مل جائے تو اس نے آپ سے commission لیا ہوگا بچے تو آپ نے 10% commission pay کیا پھر کہتا ہے above machine above machine was sold after after few years کچھ ورشوں کے بعد آپ نے machine بیچ دیا for 2 lakh روپے میں 2 lakh میں بیچ دیا کہتا ہے کہ commission paid جب آپ نے بیچ کسی agent کے ثلو بیچ ہے یہاں بھی commission pay کیا آپ نے paid on sale of machine machine کے کو جو آپ نے بیچ تھا اس پر commission pay کیا وہ کہتا ہے آپ کا 5% بلتا calculate cost of machine بلتا چلا بتاؤ machine کی cost کتنی ہے and and کہتا ہے sale proceeds sale proceeds یا پھر اس کو ہم بول سکتے ہیں net sale price net sale price برہا کے closed of machine میں آگے آنے والے concept کو پہلے آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ پرشان نہ ہو تو ہم نے purchase کیا جی پانچ لاکھ کا commission pay کیا پرشیج 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 اس machine کو بیچ دیا گیا دو لاکھ میں اور commission pay کیا sale پر 5% بلتا ہے کس پرشیج کے ٹائم پر یہ first time expenditure ہے پرشیج کے ٹائم پر جب آپ مارکیٹ میں پرشیج کرنے پرشیج اپنے اجن کو پوائنٹ کیا ہوگا تو آپ جانتے تو ہوں کی جو کمیشن پی کیا وہ ہم اس کس میں ایڈ کر دیں گے اور کمیشن کتنا ہے 5 لیکس کا 10 پرس یعنی کہ 50 thousand تو آپ بتاؤ cost آپ کی کتنی بن گئی 5 لیک 50 thousand یہ ہمارا مشین کا cost ہو گیا یعنی پرشیج کے ٹائم پہ جو میں کہا تو پچھلی گلاس میں آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو پہلے جو خرچے ہم نے کیا first time جو خرچ آپ کا ہوتا ہے ہم اس کو مشین کی cost میں ایڈ کرتے ہی کرتے ہیں اگر ہمیں نکال نیٹ سیل پرائس آف مشین تو میرے شبدوں کو دھیان سے سننا مشین ہم نے بیچا کتنے میں 2 لیکس میں ہم نے مشین بیچ دیا لیکن بتاؤ جو مشین بیچ تو تو ہم نے ایک ایجنڈ کو پکڑا بولا کہ آپ بھکوا دو اس نے بھکا دیا اور اس میں 5% کا commission لے لیا 5% کا commission تو چلا بتاؤ 5% کا commission لیا تو میرے ہاتھ میں 2 لیکس آئے کیا نہیں سر 2 لیکس میں 2 لیکس کا 5% جو ہے ہم نے commission گروپ میں پی کر دیا اس ایجنڈ کو جس نے مجھ سے sale کروایا جس نے goods بیچا machine بیچا 10,000 commission تو ہمارے ہاتھ میں 1,90,000 1,90,000 روپے یعنی کہ machine کا sale price آپ کے book میں ریکار ہوگا کہ machine بکا کتنے میں دنیا کو 2,000 میں بیچا ہے آپ کہنا کہ ہم نے 1,90 میری بات کو میں نے یہ سمان 2,000 میں بیچا لیکن جس کے through بک ویا اس نے 10,000 commission لے لیا تو میرے ہاتھ میں کیا 2,000 روپے آئیں کیا نہیں سر کتنا آیا 190 تو sale price of assets جو بک میں ریکار ہوگا وہ 190 سے ہوگا یہ پورے accountancy میں سمجھ میری بات سیل پریس میں منس کر دی کیونکہ اس سیل پروشیٹ کم ہو جائے گا یہ آپ کا point نکل کیا سر اس کا کیا ہو جائے آگے بڑے کوشن میں دکھاؤں گا پہلے آپ سمجھو میری بات یہ پہلا point نکل کیا کمیشن 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 پیڈ آن پرشیج پیڈ آن پرشیج پیڈ پیڈ آف ایسیٹ جس کم کیا بولتے ہمارے جو ڈائیگرام تو اس کی ساپ سے فرس ٹائم ایکس پیڈ پیڈ ٹائم ایکس پیڈ 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 کلوز کمیشن پیڈ 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 ایسیٹ میرے پیڈ کیا اس کو ایسیٹ لیکن کہتے ہیں کہ کمیشن یہ نمبر 1 تھا اب نمبر 2 لکھ رہے آپ کمیشن ساتھ ساتھ لکھی پیڈ on سیل آف ایسیٹ سیل آف ایسیٹ کمیشن پیڈ on sale of asset کہتا ہے کہ is deducted from sale price to calculate to calculate net sale price آپ کا net sale price کو جاننے کے لیے ہمیں اس کو منس کرنا ہوتا ہے منس کرنا ہوتا ہے آئی بات سمجھ میں بات سمجھے آپ سرہاں سرہاں اور کچھ سمجھانا ہے بہت ساری باتیں میرے بچے لکھو نا پہلے اس کو میں بہت ساری باتیں سمجھانا چاہتا ہوں آج تو میں آج اپنے بچے کو بول کے آیا ہوں کہ مجھے اپنے باقی بچوں کے ساتھ تھوڑا کھیل لینے دو وہ کہا پاپا ٹھیک ہے آپ کو جتنا کھیلنا کھیلو اپنے بچوں کے ساتھ پھر میرے ساتھ آکے کھیلنا تو آج مجھے کوئی فکر نہیں ہے آج میں کتنا بھی کوشن کرا سکتا ہوں آپ کے ساتھ بہت چلانا پڑتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ سر تو کتنا آرام سے آتے ہیں سٹوڈیو میں بڑھا کے چلے جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا بچے یہ پورا کا پورا گلا جو ہے اس سے یہ گلا میری آتما میرا دماغ میرا دل چاروں کو ایک ساتھ ہی کٹھا کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ کو پڑھانا پڑتا ہے اگر چاروں میں سے کوئی بھی ایک ادھا ادھا جاتا تو پھر دماغ پتا نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے تو میں اپنی آتما کو اپنے دل کو دماغ کو اور اپنے شریر کو اور اپنی آنکھوں کو سب کو آپ کے سامنے نچھاور کرتا ہوں مرے بچے تب جا کے میں آپ کو یہ پوڑک دے پاتا ہوں کھر چلو آپ کو کیا فرق باتیں سمجھ میں آگئی ڈاؤٹس پوچھتے ہیں بچے اس کا مطلب کی میرے اندر کچھ کمی ہے اور اس کمی کو میں ویلکم کرتا ہوں ایسا نہیں کہ مطلب بچے کیوں فون کر دیا کرو نا فون ڈاؤٹ ہے تو پوچھو نا مجھ سے لیکن ڈاؤٹ ہو تب پوچھو آم مجھ سے پورے لیکچر کو واش کرو سٹارٹنگ سے ٹل دا اینڈ پھر دیکھو اگزامپل نمبر ٹو میں آپ کو دکھاتا ہوں پتہ ہے یہاں پہ رکو 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 پہلے سن لو میری بات پہلے میری بات سن لو دیکھو ایک کار میں پرچیج کرتا ہوں مطلب آپ کے سر اور ایک آپ پرچیج کرتا ہوں یعنی کہ سٹوڈنٹ کار کا مطلب کیا میں ایک ایسٹ کی بات کر رہا ہوں سر یہ ڈاؤٹرہ ہم بھی بنایں بنا سکتا ہوں بٹ کوئی خاص نہیں میں اس کو نوٹ میں لی کھاؤں گا آپ سن لو میری بات ایک کار ہے میری بچے ایک کار ہے ایک گھر ہے ایک مشین ہے ایک بیلڈنگ کچھ بھی آپ کا میں نے کیا کیا اس کار کو پرچیج کیا کیش پہ کیش پہ کیش بیسس اور مجھے پڑا یہ کار مان لو 6 لاکس روپیز میں 6 لاکھ روپے میں کیش پہ لیکن آپ جو ہونا آپ آپ نے کار لیا کریٹ پہ کریٹ پہ کریٹ کا مطلب کہ انسٹالمنٹ آپ نے کہا کہ بعد میں پیمنٹ کر دیں گے دھیج دھیج دیں جب آپ بتاؤ کہ اگر میں وہ کار کیش میں 6 لاکس میں لیتا ہوں تو کیا کریٹ میں آپ کو 6 لاکس میں ملے گا کیا بولو نا کیا انسٹالمنٹ پہ جب کوئی سمان لوگے آپ تو 6 لاکس میں ملے گا کیا ناصر نا کریٹ پہ جب بھی کوئی سمان ملتا ہے نا تو جو آپ کے ایسٹس کا کیش پرائس ہے بھی لیتا ہے مان لوگ کیش پرائس جیسے یہاں پہ 6 لاکس تھا اور اس نے کہا کہ بھئی ہم پچاس جا روپے 50,000 آپ سے انٹریس لیں گے تو پرائس کتنا بن گیا 6 لاکس 50,000 ساڑی 6 لاکھ روپے کیش پے لوگے 6 لاکھ روپے میں کریٹ پے لوگے ساڑی 6 لاکھ روپے میں ہوتا نا بچے زیادہ پرائس ہوتا ہے مجھے بتاؤ اگر میں اگر میں پوچھو کی جو total cost of car میرے لیے کتنی ہے میرے لیے یاد دکھنا جتنا cost آپ بولوگے depreciation اسی پہ چارج کیا جائے گا جتنا cost آپ کہہ دوگے مجھے اسی پہ depreciation چارج ہوگا کیونکہ depreciation cost پہ چارج ہوتا ہے مجھے بتاؤ مجھے میرے لیے اس assets کی cost کتنی ہے 6 لاکس تو مرے بچے میرے لیے cost کتنا ہوگا 6 لاکس میں depreciation کتنے پہ چارج کروں گا 6 لاکس لیکن جتا بتاؤ آپ کے لیے اس assets کی cost کتنے record ہوگی 6 لاکھ آپ کا car 50 جا روپے کا interest total amount you are paying that is 650 how much cost of car will be recorded کتنا cost بولا جائے گا sir cost کہا جائے گا 650 نہیں میرے بچے یہاں پر بھی cost آپ کا 6 لاکس ہی کہا جائے گا آپ سمجھو پہلے میری بات کو یہ کوئی بھی بات میں اپنے طرف سے نہیں بولا یہ ہمیں accounting standard 10 نے کہا ہے کہ آپ assets کی accounting اس طریقے سے کرنا وہ کہتے ہیں کہ آپ assets لو cash پہ چاہے credit پہ assets کی recording assets کی جو cost جو ہوگی وہ 6 لاکس ہی کہی جائے گی interest کبھی sorry interest جو ہوگا وہ کبھی assets کی cost میں add نہیں ہوگا میں اس کو پہلے ایک note میں لکھا تو پھر اس کا region سمجھا تو کیا آپ کا لکھو جڑا یہاں پہ اس diagram کو آپ نے کوپی کر لیا ہوگا اب لکھیں یہاں پہ note number one کہتے ہیں ki asset is always there is always always recorded recorded in the book in the book یا پھر اور اور میں simplify کروں رکھ جا تھوڑا سا جوڑوں میں cost of asset کریں اگر cost of asset is always recorded in the book at its cash price at its cash price پھری وچھے cash price and always go کر لینا پھo underline always go full stop آگے لے گنا it does not matter it does not matter matter whether w h e t h here whether purchased purchased on cash basis or credit basis or credit basis he says cash or credit we don't have to need assets record on depreciation charge always cash price مطلب اگر وہ سامان کیش پہ لوں گا تو جتنے کا پڑے گا اسی پہ ریکارڈ ہوگا یہ جو انٹریس پہ کرتے ہیں انٹریسٹ سنو یہ بات آگے کیا ہے فائنل ایک آنٹ میں سکھائیں گے میرے بچے لیکن آپ کو بتاتے ہیں انٹریس جو ہوتا ہے جب ہم پروفیٹ لوس ایک آنٹ بناتے ہیں تو کہتے ہیں جس سال جتنا انٹریس پہ گیا اس سال اس سال اس کو ایک سپنیس گروپ میں دکھا دو مطلب جس سال جو انٹریس پہ گیا اس سال کے پروفیٹ لوس میں اس سال ہی دکھا دو جس کو پارٹ پارٹ میں خرچ کے روپ میں دکھانا ہے مطلب جس پہ ڈیپریسیشن چارج کرنا ہے وہ سب ایسیٹس کا کیش پرائس ہوگا میرے بچے انٹریس جو ہے وہ کبھی بھی ایسیٹس کی کوسٹ میں ایڈ کرنا آلاوڈ نہیں ہے سمجھے مری بات انٹریس جو ہم نے کیوں اس کا اور ریجن کیا میں آگے بتاؤں گا تھوڑا سب رہ کرنا لیکن اس سٹینڈ نے آپ کو کہا ہے کہ انٹریس کا پیمنٹ کبھی بھی ایسیٹس کی کوسٹ میں ایڈ نہیں ہوگا انٹریس جس سال آپ نے جتنا پی کیا ہوگا اس سال کے پروفیٹ لوس میں اسی سال دکھا دیجئے اس کو پارٹ پارٹ کر کے ڈیپریسیشن گروپ میں دکھانا آلاوڈ نہیں ہے میں اس کو سمجھانے کے لیے میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک ایزامپل اور کوٹ کرتا ہوں پتہ یہ کریڈ بیسیس جو ہے نا یہ کریڈ بیسیس دو طریقے کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انسٹالمنٹ بیسیس یہ بھی لکھ دینا ابھی آپ چھوٹے بچے ہیں یہ آپ کے سیلیبس میں ہے نہیں بڑھ کبھی نام یوز کر لیتا ہے انسٹالمنٹ بیسیس یا کہہ دے گا ہائر پرچیج بیسیس ہائر پرچیج بیسیس میرے بچے جب بڑے ہو جاؤں گے نا تب میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو فیلال تو یہ سمجھنا کریڈ کا مطلب کی انسٹالمنٹ یا پھر ہائر پرچیج دونوں ہوتا ہے اگزام میں کہا گا آپ نے کوئی اسٹس پرچیج کیا انسٹالمنٹ پہ یا پھر ہائر پرچیج پہ اس کا مطلب کی کریڈ پہ لیا ہوگا پارٹ پارٹ میں پیمنٹ کیا جا رہا ہوگا میں اس پر ایک ایک اگزامپل کراتا ہوں پہلے اس کی کوپی کر لیا آپ نے سر ہاں سر ہاں ہو گیا کوپی تو پر بچے اب میں آپ کو یہاں پہ ایک اگزامپل دکھاتا ہوں اگزامپل نمبر ون لکھو یہاں پہ کلکولیٹ نا نا ایسے نہیں ایسے لکھو افرم افرم پرچیج پرچیج ماشین ماشین on انسٹالمنٹ بیسس انسٹالمنٹ کہہ دے گا ہائر پرچیج کہہ دے گا مطلب کریڈ پہ انسٹالمنٹ بیسس ہے نا کہتا ہے کی روپیش 40,000 پیڈ ایس ڈاؤن پیمنٹ میرے بچے آپ نے کیا کیا ہے کہ چالیس سجا روپے کا یہاں پہ ڈاؤن پیمنٹ کیا ہے داؤن پیمنٹ کا مطلب جب کوئی ایسیٹ سمجھنے جاتے ہیں انسٹالمنٹ پہ تو پہلے سٹارڈنگ پہ کچھ پیمنٹ کر دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں ڈاؤن پیمن میرے بچے and کہتا ہے three انسٹالمنٹ three انسٹالمنٹ of روپیش 70,000 روپیش 60,000 and روپیش 45,000 respectively دھیان سمجھنے بچے یہ وہ بارکیاں ہیں جس کو جان کر آپ ڈیپریسیشن چیپٹر پہ ماسٹری کریں گے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹارٹنگ سے جو ڈیپریسیشن چارج ہو رہا ہے اس کے لئے ہم کوسٹ جاننا چاہیں گے وہ ہی کوسٹ کے لئے ہم بات کر رہے ہیں میرے بچے کہ فرم نے پرچھے کہ ہم مشین انسٹالمنٹ پہ چالیسیار پہ 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 کیا ڈاؤن پیمنٹ اور تین آپ کے انسٹالمنٹ ہے سیونٹی سکسٹی فورٹی فائع رسپکٹی بلی کہتا ہے کہ above installments یہ جو انسٹالمنٹ سے above installments کہتا ہے کہ include اس میں ملا ہوا ہے include روپیش 25,000 روپیش 21,000 and روپیز 17,000 as interest میرے بچے اس میں interest ملا ہوا ہے بولتا ہے کہ calculate calculate cost of machine بولتا ہے جب آپ بتاؤ machine کی cost کتنی record کی جائے گی ہے نا تو آؤ نا میں solution میں آپ کو بتاؤں دیکھو کیسے نکالا جائے گا پہلے کوشن لکھ دو آپ یہاں پہ ہم نے کیا بولا جی فرم نے ایک machine پرسج کیا انسٹولمنٹ پہ چالیس ڈاورپے کا آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کیا تین آپ کے انسٹولمنٹ ہے سیونٹی سکسٹی اور فورٹی فائب کا ان انسٹولمنٹ میں ٹوانٹی فائب ٹوانٹی ون اور سیونٹی تھاؤزن انٹریس ملا ہوا بتاؤں cost of machine کتنا ہوگا میرے بچے لکھو solution میں computation of computation of cost of machine میں آپ کو یہاں پہ machine کی cost نکالنا بتا رہا ہوں دیکھو payment میں ایک تو آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کیا ہے ڈاؤن پیمنٹ ہے نا اور آپ نے انسٹولمنٹس پہ کیا ہے انسٹولمنٹس انسٹولمنٹس کہتا ہے کہ تین ہے ایک دو اور تین جنا بتاؤ جب ہم assets کی cash price نکالتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی اس میں سے ہم منس کرتے ہیں کیا interest جو ڈاؤن یا دکھنا میں کیسے لیکھو یہ بھی ٹھیک ہے ایسے کر لیتا ہوں یہ انسٹولمنٹ جو انسٹولمنٹ ہے میرے بچے اس میں کیا کرتے ہیں انٹریس کو منس کر دیتے ہیں تو ہمارا کیا نکل کیا جاتا ہے cash price مطلب جو انٹریس کو ہٹانے کے باڑ اب مجھے بتاؤ پہلا دوسرا تیسرا پہلا انسٹولمنٹ کتنے کا ہے 70,000 دوسرا کتنے کا ہے 60,000 تیسرا کتنے کا ہے 45,000 اس تینوں میں جرح بتاؤ انٹریس کتنا ملا ہوا ہے تو پہلے والے میں کہتا ہے کہ 25 ہٹا دو دوسرے والے میں 21 اس کو بھی ہٹا دو اور تیسرے والے میں 17,000 اس میں بھی ہٹا دو تو جرح بتاؤ یہاں پہ کتنا نکل کے آگیا مروا بچہ 70,000 کا جو آپ کا انسٹالمنٹ تھا اگر اس میں 25,000 آپ کا انٹریسٹ ہے تو یہ 45,000 کا اماؤنٹ نکل کے آگیا سیکنڈ والا جو آپ کا 60,000 کا ہے اگر اس میں 21,000 آپ کا انٹریسٹ ہے تو ہٹا کے 39,000 آگیا اور یہ جو آپ کا 45,000 کا انسٹالمنٹ تھا اس میں 17,000 اگر ہٹا دوں تو 28,000 کا اماؤنٹ یہ نکل کے آگیا تو یہ تینوں پلس جو آپ کا ڈاؤن پیمنٹ ہے میرے بچے ڈاؤن پیمنٹ جو ہمیں سٹارٹنگ میں کرتے ہیں اس میں کبھی کوئی انٹریسٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو پیمنٹ آج کا آج ہی کر دیا ہم نے ڈاؤن پیمنٹ کتنا بتا راجی ڈاؤن پیمنٹ 40,000 تو ڈاؤن پیمنٹ میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہوتا پورا 40 آپ یہاں لیکھو یہ ہمارا آگیا ایسٹس کا ٹوٹل کوسٹ جو کی آپ کا کیش پرائس ہوتا ہے پتہ ہی کتنا 28 پلس 39 پلس 40,000 پلس 45,000 تو اس طریقے سے 1,52,000 1,52,000 یہ ہمارا آسٹس کا ٹوٹل کوسٹ ہو گیا سر کوسٹ کیوں نکال رہے ہیں میرے بچے کوسٹ نکالوں گا تب ہی تو اس پر ڈپریسیشن چارج کروں گا یہ جو انٹریسٹ ہے دھیان درا انٹریسٹ کے بارے میں جیسے پہلے سال کا جو پروفیٹ لوس بنے گا میں نے پچھلی کلاس میں سکھایا تھا فرس کلاس میں کہ اس سال کا جب انکم نکالا جائے گا تو میں نے جتنا بھی فیس سے کمایا ہوگا اس میں یہ 25,000 اس سال ہی خرچ گروپ میں دکھا دیں گے سیکنڈ ایر میں اتنا خرچ دکھا دیں گے تھرڈ ایر میں اتنا خرچ دکھا دیں گے یہ ہمارے ایسٹس کی کوسٹ میڈ نہیں ہوتا جس کو کہ ہم پارٹ پارٹ میں دکھائیں گے انٹریسٹ بولا جاتا بھی ہے جس سال پہ کے اس سال خرچ دکھا دوں پہلے سال کا پہلے سال میں دوسرے سال کا دوسرے سال میں یہ باتیں نکل کے آتی ہیں آئی بات سمجھ میں بات سمجھ میں آئی سرہاں سرہاں تو میرے بچے یہ آپ نے کیا کیا یہاں پہ دیکھا میرے ساتھ پتہ یہ باتیں یہ باتیں اب چیپٹر میں کچھ بچا نہیں ہے میرے بچے چیپٹر بہت جلدی آپ کا ختم ہو جائے گا بہت جلدی پریکٹریس کوشن جتنا ہم کریں گے اتنا میں فائدہ ہوگا اسی میں میں لمبا کھشوں گا باقی کونسپٹ بائز تو کچھ خاص بچا نہیں ہے میں اس کو مٹا کے کچھ اور باتیں آپ کو بتا دوں اور پھر آپ مستی کریں میں بھی مستی کروں اور کام کھتا ہوں اس کو ہٹا دوں میں سرہاں آج کیا کیا سکھا ہم نے ہم نے کوشن دیکھا تھوڑا سا جس میں کی دو مشین کا پرچیج ہوا تھا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اگر کمیشن پر پرچیج کے ٹائم پر تو ہم ایڈ کرتے ہیں سیل کے ٹائم تو ہم مینس کرتے ہیں ایک تو یہ دیکھا دوسرا ہم نے کیا دیکھا یہ آپ کا وہ انٹریسٹ اگر کوئی کریٹ پر ہم سمان لیتے ہیں سمان مطلب ایسٹس لیتے ہیں انٹریسٹ کبھی بھی اس کی کوسٹ کا پارٹ نہیں بنے گا ٹھیک ہے نا سرہاں سرہاں اب میں آجرا وہ ڈائیگرام جو آپ کو بتایا تھا نا سٹارڈنگ میں اب میں کیونکہ ultimate concept پہ آ رہا ہوں آپ تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں آپ کے ہاتھ پر کھل گئے ہیں میرے بچے تو اب ultimate concept آپ سکھ سکتا ہو assets کی کوسٹ کو لے کر جب آپ سنو کیا لکھو میرے ساتھ یہاں پہ ultimate ultimate concept ultimate concept of cost of asset of cost of asset مطلب assets کی cost کا ultimate concept جس کے بعد آپ تو میں پریکٹس کوشن میں انٹری کروں گا اور مس طریقے سے ہم کوشن کرنا شروع کریں گے یاد کیجئے میری پہلی کلاس جب میں کوسٹ کو بتا رہا تھا تو میرے بچے کہا تھا میں نے یہ آپ کا یہ ڈائیگرام رک جاؤ جب میرا کمپلٹ ہو جائے گا تو بنا لینا بعد میں کیونکہ کام ختم ہونے والا ہے دیکھو اگر کوئی یہ میرا place of purchase ہے place of purchase اور میرے بچے یہ ہمارا ہے place of use یہ ہمارا کیا ہے جی place of use یعنی place of use of asset جہاں پہ مجھے assets کو use کرنا ہے مان لو یہ میرا کیا تھا جی factory تھا میرے بچے یہ factory ہے جہاں پہ مجھے assets کو use کرنا میں نے کہا تھا کہ اس کے بیچ میں جتنے سارے خرچے ہوں گے یہ سارے خرچے کہے جاتے ہیں first time expenditure یہ سارے خرچے کہے جاتے ہیں first time expenditure مجھے بچے ان سارے خرچوں کو ہم نے کہا تھا they all are they all are added added they all are added to the cost of asset to the cost of asset ہم نے اس کو add کرنا ہوتا ہے ہاں یہاں پہ ہم نے کس کو ہٹا دیا تھا جی تو excluding gst input gst یعنی جو ہم نے input gst pay کیا تھا وہ آپ کے assets کی نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو ہوتا ہے بچے آگے ہم output سے جا کے adjust کر لیتے وہ ہمارے cost میں نہیں ہوتا اس لئے ہم نے کیا کیا یہاں پہ آپ کو بولا first time expenditure ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے اس پہ ایک اگزامپل اور کرانا ہے میں اب آپ کے ultimate concept پہا رہا ہوں سنو میری بات سر ڈیاغرام بنا لے ٹھہرو ابھی ڈیاغرام پورا نہیں ہوا یہ تو پہلی کلاس میں بتایا تھا تو اس کلاس میں کیا خاص بات ہے سوڑا سوڑ سوڑ میری بات میں اس کو پیج کو پورا چھوڑ دو تو اچھی بات ہے اس پیج کو چھوڑ دو اگلے پیج پہ لکھو ایک اگزامپل میرے ساتھ کہتا یہاں پہ آپ کا پرچیج پرائیس پرچیج پرائیس آف کیا لے میں جل بتا جو آپ کے لائف میں چلتا ہے میں کام کر یا بائک لے چلو کار لیلتا ہوں کار بائک وہی سمجھ لو میں پرچیج پرائیس آف کار کہتا یہاں پہ مان لو روپے سکس لیکس ہے چھے لاکھ روپے ٹھیک نا پرچی اس کے بعد کیا ہوا کہ میں کمیشن پی کیا کمیشن پی کیا پرچیج آپ دماغ اوپر رکھنا جو شبد آپ بولنے والا ہوں مان لو ہم نے اس کو جس آدمی سے پرچیج کیا اس نے ایک لاکھ ہم سے کمیشن چارج کر لیا کمیشن پھر کیا ہوا میں کار چھوڑ دیتا ہوں میں کام کرتا ہوں یہاں پہ کار سے جیادہ مجھا آپ کو آئے گا میں ماشین لکھ سکتا تھا بات اچھلی آپ کے لائک سے بات کرنی ہے آپ کے لائک جو ہم نے آپ کا کارٹیج پہ کیا بھاڑا کارٹیج وہ کہتا ہے روپیس ٹونڈی تھاؤج مان لو بیس جا روپی آپ کا ٹھیک نا اور اس کے بات اور کچھ لے لو اور کچھ لے لو کارٹیج پہ کیا انسٹولیشن چارج انسٹولیشن چارج اس پہ کہتا ہے کہ تھرڈی تھاؤج ہو گیا سر چھیلا کا کون سے ایسی لیکھ سکتا تھا اور مشین ہی میں لیکھتا لیکن آپ پیارے بچے آپ کے گھر کے بات کرنا چاہتا ہو اس لئے میں نے یہ دکھا دیا کہتا ہے calculate cost of asset and depreciation یہ نہ لیکھو یہ بھی نہ لیکھو یہ ہاں پہ estimated life of AC یہ AC لگتا ہے کہ 5 years تک چلے گا 5 سال تک بس اب بولتا ki calculate depreciation depreciation per year ٹھیک ہے نا کچھ چیز ہم لوگ پڑتے دیماغ کو اپگریڈ کرنے کے لئے زیروری نہیں ہے کہ ہم وہی پڑھیں جو ہمیں بس پڑھنا ہے ہم کچھ اور پڑھتے جہاں تاکہ دیماغ ہمارا اور اوپن ہو جتنا زیادہ اوپن ہو گا اتنا زیادہ تنکنگ بڑھے گا دھان دو ہمیں کیا بولوں گا خرپے کا آپ نے پرچیج کیا تھا یہ آپ کا کوسٹ ہوا بتاؤ یہ جو ایسی آپ نے پرچیج کیا کہ کتنے سال تک یوج ہوگا پانچ سال تک ہم نے لیا ٹھیک ہے آپ بتاؤ یہ جو کمیشن آپ نے ون لائک پے کیا ہے کیا یہ ون لائک کمیشن ہر ایک سال پے کروگے کیا یا پھر ون ٹائم تھا جب آپ نے پرچیج کیا تھا بولو بولو سر یہ تو ون ٹائم ہے سر کمیشن تھوڑے پے کریں گے ایک بار تو ہم نے اس کو بھی کیا کیا یہ ایک لاکھ روپے ایڈ کر دیا پلس یہ کارٹیج مطلب جو وہ شوروم سے آپ جو اپنے فیکٹری میں یا گھر میں ایسی لے کر آئے تھے اور جو بھارا پے کیا تھا کیا بھار بھار پے کروں گے کیا مطلب آج پے کر دیا پھر کل میں ایسی کو اس کے شوروم میں لے کر جاؤں گا اور وہاں سے لے کر آؤں گا پھر بھارا پے کروں گا پھر اگلے سال لے کر جاؤں گا ایسا ہوگا کیا نہیں سر نہیں ایک بار شوروم سے جو ایسی آگیا ہم دوبارہ وہاں کیوں لے کر جائیں گے تو مرے بچے یہ 20 روپے بھی ون ٹائم خرچ ہے جو آپ نے ایسی پے کیا ہے اب تو انسٹال بھی ایسی کو بار بار کرو گے کیا کیا آج انسٹال کیا پھر ہم نے اس کو نکال کے نیچے رکھ دیا پھر اس کو بلایا اگلے سال ایسا کرو گے کیا نہیں ہمارا انسٹال ہو گیا تو پھر یوں جو بار بار کیوں کریں گے یعنی یہ بھی ون ٹائم خرچ ہے میرے بچے یہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا وہ سارے خرچے جو ون ٹائم ہو رہے ہیں ایڈ دو ٹائم اپرچیج یہ سارے خرچے کیا ہو رہے ہیں ون ٹائم ون ٹائم مطلب کی ایک بار جو خرچ ہوں گے ایڈ دو ٹائم او پرچیج ایڈ دو ٹائم او پرچیج ایڈ دو ٹائم او پرچیج میں یہاں پہ اس کو یہاں تک لے لیتا ہوں کیونکہ یہ بھی تو ون ٹائم خرچی ہے یہ سب آپ کے ایسیٹس کی کوسٹ میں ایڈ ہوگا سب ایڈ ہوگا تو جو رہا بتاؤ ایسیٹس کی کوسٹ کتنی ہوگی سیوین لیک فیپٹی ساڑھے سات لاکھ روپے اگر ہمیں ڈیپریسیشن چارج کرنا ہے ڈیپریسیشن چارج کرنا ہے تو ہمیں ڈیپریسیشن پر یر نکالنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کے ایسیٹس کا جو ڈیپریشیبل ویلو ہے جو ویلو ڈیپریشیت ہوگا اس کو آپ کیا کرنا ڈیپریشیبل لائب سے ڈیوائیڈ کر دینا یاد ہے آپ کو سر ہاں سر ہاں پتاؤ ایسی کی کوسٹ سیوین لیک فیپٹی تھاؤ آپ پانچ سال کے باد جب میں اس کو بیچوں گا تو مجھے کتنا ملے گا سر کچھ نہیں بتا رہا ہے مطلب سکریب ویلو کیا ہے زیرو ہے تو پورے ساڑھے سات لاک ڈیپریشیت ہو جائے گا کتنے ورشن میں پانچ سال میں تو کتنا آ گیا یہ آ گیا ون لیک فیپٹی تھاؤ ڈیڑھ لاک روپے ڈیڑھ لاک میرے بچے یعنی کہ جب پروفیٹ لوس بناؤں گا جب پروفیٹ نکالوں گا تو اس ایسی کی کوس کتنا بتاؤں گا سیون فیپٹی اور ڈیڑھ ڈیڑھ لاک روپے کیا کریں گے ہم ڈیپریشیشن چارج کریں گے یہ بات سر یہ کیا نیا ہے یہ کیا نیا ہے سر کیوں کیوں آپ پریشان کر رہو ہمیں تو پتا ہے سر یہ چیز ہمیں پتا ہے نہ بچے نہ یہ مجھے سمجھانا ہی نہیں تھا مجھے تو ابھی یہاں لکھنا اگزامپل کیا کچھ بھی لکھ سکتا تھا یہاں پہ پانچ لاک روپے کا ٹھیک ہے نا جو کمیشن پے کیا ہم نے کمیشن جو ہم نے پے کیا کمیشن آن پرشیج جو کار ہم نے پرشیج کیا اس پہ جو کمیشن پے کیا مال لیک روپیج کا اس میں کارڈش تو ہوتا نہیں ہوتا نہیں یہ ٹھیک ہے پھر پتہ ہم نے کیا پے کیا ہم نے پے کیا یہاں پہ آپ کا انشورنس چارج آف کار روپیج تھا آپ جانتے ہو انشورنس جو ہوتا ہے انشورنس جو ہوتا ہے وہ آپ کو یا ایک منٹ میں کام کرتا ہوں آپ میں یہاں پہ کار کار ہٹا ہوتا بہت گند لگتا ہے میں ماشین پہ آتا ہوں لیجی پرچیج پرائیس سرہم بھی مٹا دیں ہاں سرہم کیسے مٹائیں ہم تو لکھ چکے تھے کار دو نا پرچیج آف ماشین پرچیج پرائیس کر دو پرچیج پرائیس آف ماشین آپ نے جو ماشین پرچیج کیا میرے بچے وہ 4 لیکس کا ہے 4 لاکھ کا اس ماشین کو پرچیج کرنے جو کمیشن پی کیا تاکہ ساری باتیں آجائے اس لئے میں چاہتا تھا وہاں پر ساری بات نہیں آ پاتی یہ مان لو 50 تھا پھر ہم نے اس ماشین کو لانے میں کارٹیج بھی پی کیا کارٹیج فریڈ جو بھی کہہ دو یہ مان لو آپ کا 10 تھا ہم نے اس ماشین کو انسٹال کرنے میں بھی خرچ کی ہے انسٹالیشن ایکسپنس یا چارج روپیز 30 تھا اور ہم لوگ نے اس کار ماشین کا انسٹالیش کرا دیا انسٹالیش چارج روپیز 20 تھا یہ چارج ہمیشہ پرینم ہوتا ہے مطلب انسٹالیش جو ہوتا ہے آپ پاپا ممی پوچھ لینا کہ جو ان کے گھر میں بائک ہے یا کار ہے یا جو بھی کچھ ہے ہر ایک سال انسٹالیش ہوتا ہے ہر ایک سال ہر ایک سال اس کا پریمیم پی کرنا پڑتا ہے یہ آپ کا نکل کے آیا اور کہتا ہے کہ آپ کا سکریب ویلو ہے آہ ڈال لیتا ہوں سکریب ویلو آف ماشین یہ روپیز آپ کا 50,000 ہے مان لو یا 60 لے لیجے 60,000 اور کہتا ہے کہ اس کا جو اسٹیمیٹیڈ لائف ہے یا لائف چھوڑو چلو کوئی بات لیکھلو اسٹیمیٹیڈ لائف اس کا جو لائف ہے وہ کہتا ہے کہ 10 years ہے بلتا ہے کہ calculate depreciation per year ٹھیک نا solution میں پائی ہمیں پہلے cost جاننا ہوگا کہ cost of ماشین کتنا ہے میرے بچے cost of ماشین جاننا ہوگا یعنی کی وہ cost جو ہم نے one time cost کیا one time خرش at the time of purchase تو 4 lakh روپے 4 lakh وہ لے لیں گے یہ آپ کا ماشین پہ جو کمیشن پہ کیا وہ بھی ایڈ کرو جی ون ٹائم خرش ہے یہ تین تھاؤزن جو کارٹریج پہ کیا فریٹ پہ کیا وہ بھی پہ ایک بار ہی پہ کیا جائے گا کیا یہ ماشین کو ماشین کو جو ہم انشورد کرتے ہیں کیا ایک بار ہی کرتے ہیں نہیں سر ماشین گھر کار لائف جو بھی ہوتا ہے اس پہ انشورنس پریمیم جو ہوتا ہے وہ بار بار پہ کرنا ہوتا ہے ہر ایک سال پہ کرنا ہوتا ہر ایک سال میرے بچے تو یاد اکھ نا آپ ڈیپری سیشن اس پہ چارج کرتے ہو جو ون ٹائم خرچ ہے ایک بار ہوا at the time of پرش جو پرش کے ٹائم پہ آپ نے خرچ کیا وہ بار بار ہوگا اس سال بھی اگلے سال بھی اگلے سال میرے بچے ایسے خرچ assets کی cost میں add نہیں ہوتے آپ یاد کہ یہ میری پہلی کلاس کیا logic بتایا تھا ہم اس چیز کو پتا کر رہے جس خرچ کا benefit کئی ورش تک ملے گا اس لئے ہم اتنے پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے میرے بچے اس کا benefit تو ہم current میں مل جائے گا یہ جو insurance charge میں pay کر رہا ہوں یہ one time خرچ تھوڑے یہ تو ہر ایک سال کرانا ہوتا ہے تو آپ یہ خرچ ہے assets کی cost میں add نہیں ہوگا یہ اس سال کے profit loss میں دکھا دیں گے اس سال دکھائیے اگلے سال pay دکھاؤ اس اگلے سال کی cost میں add نہیں ہوگا یہ رہ گیا cost آپ کا سمجھ میری بات یہاں پہ one time at the time of purchase this is not one time it will be paid every year ہر ایک سال pay کیا جائے گا یہ آپ کا ایک بار پی کیا گیا یہ بار یہ بار یہ بار نہیں یہ بار بار پی کیا جائے جو خرچے ہر ایک سال ہوتے ہیں وہ سال کے ہی profit loss میں دکھاتے وہ cost میں ڈ نہیں ہوتے بتاؤ کتنا آگیا یہ 4 like 90 000 4 لاک 90 000 روپے یعنی کہ اب ہمیں اگر depreciation نکال 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 پر year تو کیا کریں گے یہ cost 4 لاک 90 000 کا ہے اس بار اس کا scrap value بتا رہا جی تو آپ اس کو ہٹا دو یعنی کہ یہ تو ہمیں بیج کے مل جائے گا تو 4 30 000 کی value depreciate ہوگی کتنے ورشوں میں 10 years میں تو 43 000 per year آپ یہاں پر depreciation چارج کریں گے this is the depreciation which you have to charge for year آپ سمجھ رہو آج آپ ultimate concept سیکھ رہے ہو آپ believe کرو میرے بات کو میرے بات میں with due respect بول رہا ہوں آپ باہر میں کسی بھی بچے سے discuss کرنا یہ بات ان کو نہیں پتا ہوتی نہیں پتا آپ بچے کی کسی بات کر رہا ان کو نہیں پتا ہوگی اگر ان کو پتا ہے تو بہت اچھی بات ہے وہ بچے بھیک پڑھائی کر رہا ہے لیکن بہت rare case میں بچے کو پتا ہوتا میں تو c a final تک بچے کو پڑھاتا ہوں میں ان سے بھی سوال پوچھتا ہوں کی بتاؤ اس کا کیا کو وہ نہیں پتا بات ہے c a inter c m inter c s k b c s k un ko n p hat ho ta woh woh jis ko pata hai ki jb hem assets ki cost me kuch add kare to is baat ko dhyan na khenge joh one time kherch ho kha one time mire bach yad kje pichle wale example me interest we wole one t the every year low your that doesn't become the part of cost bout kha concept ko maja aata jab mhu aap kox p الز Once Finally method kha atau 驚 wa UP a eigenlijk k palabras 马 ki پرچیج پرائیس پرچیج پرائیس آف مشین آپ نے کوئی مشین پرچیج کیا ہے اور اس کا کوس کہتا ہے کہ ایک لاکھ روپے پھر کہتا ہے کہ کمیشن پی کیا کمیشن آپ نے پی کیا ہے آن پرچیج آن پرچیج آپ نے پرچیج پر مالو ٹین تھاؤزن کمیشن پی کیا آپ نے فریٹ پی کیا فریٹ یعنی کی بھاڑا فریٹ اور کارٹیج میں کیا فرق ہوتا ہے فریٹ جو ہوتا ہے ہم جنرلی پی کرتے ہیں لونگ ڈسٹنس کے لیے فریٹ کارٹیج دونوں کا مطلب بھاڑا ہوتا ہے لیکن فریٹ جب کہتے تو لمبے ڈسٹنس کے لیے اور کارٹیج چھوٹے ڈسٹنس کے لیے ہوتا ہے ٹھیک اور کچھ خاص فرق نہیں ہے ایسے فریٹ کارٹیج کچھ بھی لکھ دو کوئی دیکت نہیں ہے اور پھر آپ نے لیا یہاں پر انسٹولیشن انسٹولیشن چارجج چارجج یہ مان لو آپ کا فائیب تھوزن ہے اب دیکھو میں کیا لکھ رہا ہوں انسٹولیشن آف اس پر ڈال دیا ٹرانجٹ لو راستے کا دو ہزار روپے اور مرے پچھے اب میں کہہ رہا ہوں انسٹولیشن یہاں پر کس کا مشین کا اور ہم انڈیف جا رہے ہیں یہ کہتا ہے مان لو روپیز آپ کا فائیب تھوزن بولتا کی کلکولیٹ کلکولیٹ کسٹ آف ماشین آپ کو بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ کون سے خرچے ہیں کون سے خرچے ہیں جو ون ٹائم ہیں ون ٹائم اینڈ فرس ٹائم ایکسپنیچر ون ٹائم مطلب جو ایک بار ہوگا جو ایک ٹائم ہوگا ایک بار ہوگا اور کب جی آپ کا پرشیج کے ٹائم پہ وہ سارے سٹس کی کوسٹ میں ایڈ ہوگا سولوشن لکھو آپ کوسٹ آف ماشین بتاؤ یہ ایک لاکھ سر ہوگا ایک ہی بار کھرچ ہونا ہے یہ یہ دس جار سر ایک بار ہی ہونا ہے یہ پندرہ جار سر ایک بار ہی ہونا ہے پلس یہ سر ایک بار ہی ہونا ہے پر بچے ٹرانجٹ کا آپ نے انشورنٹس کرا دیا ہے جب مشین راستے میں آ رہا تھا مشین راستے سے آ رہا تھا آپ کو ڈر لگا کہیں کہیں راستے میں گوٹس ڈیمیج نہ ہو جائے مطلب کہیں ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میرا مشین تو ٹوٹ جائے گا اس ڈر سے بچنے کے لیے صرف اس راستے کا آپ نے انشورنٹس کرایا دو ہزار پہ چارج کٹا آپ بطا یہ راستے کا جو انشورنٹس کرا ہوگا یہ بار بار ہوگا کیا بار بار ہوگا کیا نہ 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 سر وہ تو شوروم سے ایک بار آنا ہے تو ایک بار انشورنٹس آپ نے مشین کا کرایا اس سال کا مطلب پرینموالا یہ کوس کبھی بھی ایڈ نہیں ہوگا جیسے ہم نے یہاں نہیں کیا تھا راستے کا انشورنٹس سر ایکزام میں نہیں بتا رہا ہے کہ انشورنٹس راستے کا ہے کہ اس کا پرینموالا تو پھر ہم کیا مانیں گے وہ پرینموالا ہوگا مطلب ہر ایک سال والا جب بھی ٹرانجٹ کا ہوگا وہ ساب ساب شبدوں میں کہے گا انشورنٹس آف ٹرانجٹ وہ ٹرانجٹ کا وہ کہے گا میرے بچے جیسے یہاں پہ کہا نہ کچھ بولے تو ہمیشہ کیا مانیں گے وہ جو پرینموالا ہوتا ہے یعنی کہ وہ نہیں آئیڈ ہوگا تو کتنا ہو گیا ون تھرٹی ٹو ایک لاکھ بات تیسٹہ روپے یہ آپ کی ایسٹس کی کوسٹ ہے جو بھی ڈیپریسیشن چارج کرنا میں اس پہ چارج کرنا شروع کریں گے آئی بات سمجھ میں بات سمجھ میں آئی سر ہاں سر ہاں میرے بچے آپ بلیب کرو ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے ابھی اس ٹیبل میں بہت ساری باتیں ابھی اور ہو نہیں ہیں لیکن اس کے لئے سبر تو کرنا ہی پڑے گا میں بس اس ٹیبل میں آج اتنا ایڈ کر دیتا ہوں فرس ٹیم ایکسپنیچر اور ساتھ ساتھ کیا جی جو ون ٹائم ہوتے ہیں مطلب جو بار بار نہیں ہوتے ہم انہی کی بات یہاں پہ کر رہے ہیں سر آپ نے پہلی کلاس میں کو نہیں بتایا تھا کیونکہ آپ وہاں پہ بہت چھوٹے تھے سمجھنے کے لئے لیکن جب آپ نے اتنا سمجھ میرے ساتھ گجار لیا تب تو باتیں سمجھ میں آئیں گی میرے بچے آپ لکھ لو اور بھی باتیں ہونے والی ہیں سر یہ تو فرس ٹیم ہوا مان لو اسٹس فیکٹری میں سٹارٹ شروع ہو گیا اس کے بعد کچھ خرچ ہوگا تو اگلی کلاس کا ڈسکشن ہے تھام کے رکھنا اپنے دماغ کو اور پلیج میرے بچے یہاں تک کہ ساری باتیں ریوائج کر لینا تب ہی اگلی کلاس میں باتیں سمجھ میں آئیں گی بہت مجھا بھی کرنے والے ہیں جب کوشن میں آپ کا پرچیج ہوگا سیل ہوگا کبھی کچھ ہوگا کبھی کچھ ہوگا اور وہ مہا منتر جو میں نے آپ کو بنا کے دیا تھا اس کو یاد دکھنا اگلی کلاس میں ہم ڈسکشن کریں گے آپ سب کو بائی بی ٹاٹا بائی بی ٹاٹا بچے کئی سارے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ ایلیونٹ ٹول کلاس کو کیوں پڑھا رہے ہو اور وہ بھی فری او کسٹ ریجن کیا ہے میرے بچے میں سچائی بتا رہا ہوں اس میں جتنا جتنا فائدہ آپ کا ہے نا اس سے اتلیس اتنا فائدہ میرا بھی ہے میں نے سی اے کی یہ میری بکس ہے یہ سی اے فاؤنڈیشن کی بک ہے یہ سی اے انٹر گروپ 1 کی بک ہے اور یہ ہمارے سی اے انٹر گروپ 2 کی بک ہے یہ سارے بکس میں نے اپنے بچوں کے لئے لکھا ہوا ہے یہ ہی نہیں ہمارے یہ سی اے می کی بک ہے یہ ہمارے سی اے می کے اندر میں سی اے می کے اندر میں سی اے می فاؤنڈیشن یہ میرا سی اے می انٹر گروپ 1 کی بک میں نے آپ کے لئے لکھا ہوا ہے یہ سی اے می انٹر گروپ 2 کی بک میں نے آپ کے لئے لکھا ہوا ہے اور یہ سی اے می فائنل کی بک میں نے آپ کو لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے سی ایس کی میری بوک ہے میرے بی قوم کے بوک سے میں نے سب کو میں نے سب کے لیے بوک تیار کیا ہے میرے بچے اور ان کو میں پڑھا رہا ہوں اور بہت بہتر طریقے سے ہزاروں بچے آپ کے all over انڈیا میں ہر ایک سال مجھ سے پڑھتے ہیں 11 tool class آپ کو free کرنے کا جو میرا main reason ہے وہ really بتا رہا ہوں صرف میرا سوار تھا یہ دیکھ رہو آپ یہ ایسی بوکس ہے نا بچے اور بھی بوکس ہے بہت میں کتنا اٹھاتا یہ جو بوکس میں نے لکھی ہوئی ہیں جب میں ان سے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کئی سارے بچے جنہوں نے 11 class tool class میں ٹھیک سے نہیں پڑھا چاہے وہ financially weak بچے تھے چاہے وہ آپ کا جہاں پہ رہتے تھے وہاں پہ better جو آپ کا education ہونا چاہیے وہ available نہیں ہے اور اس کے چلتے وہ آپ کے پرشان ہو جاتے تھے ان کو ڈر لگتا تھا کہ سنتوش سر تو بہت دور بیٹھے ہیں اور ان سے اگر وہ سامنے نہ ہو تو پھر کیسے میں انٹریک کروں گا کیسے میں ڈاؤٹ پوچھوں گا انہی چیزوں سے انہی ڈر کو ختم کرنے کے لئے بچے میں نے کیا کیا آپ کو 11 class tool class complete free کیا ہے آپ پڑھو نا اور پڑھ کے دیکھو جوڑا کون سا ڈاؤٹ آپ کو اٹھتا ہے کون سی آپ کو ایسا ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہے میں تو ابھی 11 class tool class میں ہزاروں بچے آج تک میرے paid courses میں تھے میں روز 4 to 7 بیٹھتا ہوں کہ کبھی تو کوئی ڈاؤٹ آئے کبھی تو کوئی ڈاؤٹ آئے rarely کوئی ڈاؤٹ میرے پاس آتا ہے بچے rarely اور میں نے وہ بھی آپ کے جو ڈر ہے نا ڈاؤٹ کا وہ بھی ختم کرنے کے لئے میں نے اور میری cc team نے اس بات کو decide کیا ہے کہ چینل پہ میں week میں اٹلیس ایک بار اپنے سارے free بچیوں کے لئے live چینل پہ آؤں گا اور آپ کے ڈاؤٹ سیشن دیکھوں گا کہ کیا ڈاؤٹس آپ کے اٹھتے ہیں آپ پڑھو نا آپ کل کو جو بولتے ہو نا ہمیشہ میں نے دیکھا ہوا ہے میں نے چینل پہ کہ سر میں financial week بچہ ہوں میں پڑھائی نہیں کر پا رہا ہوں اب کیوں نہیں پڑھائی کر پاؤگے سر میں وہاں رہتا ہوں جہاں پہ اچھی education نہیں ہے اب کیوں نہیں پڑھ پاؤگے سر ڈر لگتا ہے ویڈیو کلاسے پیسہ پی کر دیا اس کے بعد مالو اگر کلاس سمجھ میں نہیں آیا اب کیسا ڈر ہے آپ پڑھو نا آپ میرے چینل پہ آئیے چینل پہ study کیجئے free of cost یاد دکھنا یہ صرف آپ کا revision lecture نہیں ہے یہ صرف آپ کو concept سمجھانے کا lecture نہیں ہے یہ صرف demo classes نہیں ہے ہر ایک چیپٹر میں میرے بچے اگر 16-18 classes ہے تو ان 16-18 classes کو میں آپ کے لئے free کر رہا ہوں بلکل sequence میں آپ چینل پہ آکے study کریں اور really میں آپ نے آپ کو اب top پہ پہ پہنچا ہے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ mission جو میں نے اور میری cc team نے decide کیا ہے کہ let's educate india پورے india کو educate کرنا ہے commerce میں ایک ایک بچہ proper طریقے study کریں اس بات کو ensure کرنا ہے میرے بچے اس میں آپ کا ساتھ چاہیے آپ بھی سوارثی بن کر آپ اس knowledge کو اپنے تک limit نہیں رکھنا آپ کے school میں جتنے سارے friends ہیں آپ کے relatives جو ہیں جو باہر کے دوست ہیں آپ کے دشمن بھی کیوں نہ ہو road پہ چلتا ہوا کوئی انسان بھی دیکھ جا جو commerce کا ہے 11 tool class کا اس کو بھی آپ کو بتانا ہوگا کہ سنتوش سر نے اپنے ساری classes free کر دی ہے 11 tool class کی آپ ان کو آئیے ان کے چینل پہ study کیجئے co6 آپ کا commerce school یہ بات آپ دھیان رکھیں گے اور اس چینل پہ آپ آئیے اور join کیجئے اور اپنے live کو آگے بڑھائیے سب کو لے کر آئے میرے بچے سب کو تب ہی ہم دونوں کا mission پورا ہوگا all the best thank you thank you thank you بچوں موسیقی